الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسردین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادمارین امہ بار محترم دوستو درگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں کتنی حسین و جمیل ہیں آپ آسمان کی طرف نظر دھوائیں دیکھیں چمکتے ستارے کہکشائیں سورت چاند اور سیارے اور اگر زمین کی طرف نظر دھوائیں تو دیکھیں گے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وادیاں ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں اور اس میں بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور ترہ ترہ کی نمتوں سے نوازا اکثر یہ سوال جب میں پہلا ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اب انسان پیدا ہو کر دنیا میں تو آ گیا اسے ترہ ترہ کے کام ہیں مصروفیات ہیں کسی کی کوئی حالات ہیں کسی کے کچھ حالات ہیں کوئی کس رنگ میں ہے کوئی کس رنگ میں ہے ہر شخص کی اپنی دنیا ہے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا زندگی کی حقیقت کیا ہے تو اس کا جواب مختلف طرح سے دیا جاتا ہے مثلا جو آدمی امیر و قبیر ہے اس کے پاس واقصر روپیا پیسہ ہے اسے زندگی میں کسی بات کی کمی نہیں ہے تندس ہے جوان ہے اس سے پہ پوچھے جائے کہ بھائی زندگی کو تم کس طرح دیکھتے ہو کہ رہیار زندگی بڑی حسین ہے ایک حسین خواب کی مانند ہے جیسا کوئی آدمی پھولوں کی سیچ پر لیٹا ہوا طرح طرح کے حسین خواب دیکھتا ہے میں جو زندگی کو اس معنی میں دیکھتا ہوں اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ زندگی بہت سچی ہے اس کے بہت ساتھ کسے ایسے آدمی سے پوچھیں کہ تندیلی حالات کا شکار ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے اور بات بچوں کی دو وقت کی روکی کو پورا کر سکے پریشان حال ہے اگر آپ اس سے بچھے میں یہ بتاؤ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے کہے گا یار یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میرے بھی زندگی بے امانہ لگتی ہے صبح اکتا ہوں کام پہ جاتا ہوں کبھی کام ملتا کبھی نہیں ملتا کبھی مزدوری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی گھر میں سات آر بچے کھانے والے ہیں کبھی گھر میں آٹا نہیں ہے کبھی دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے کبھی چینی نہیں ہے اتنی مہنگائی کا عالم ہے اگر ملتونی لگ جائے تو بہنشکل دو وقت کی روکی پوری ہوتی ہے بلہ یہ بھی زندگی ہے اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم پر جینے کیا تو مر چلے کسی شاعر کا قول ہے تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے آپ اس سے بچھنے دپیشن کا شکار ہے کہ زندگی کو تم کن معنی میں دیکھتے ہو کہہ رہے ہیں یا یہ کیا زندگی ہے زندگی تو عمراء کی ہے امیر روح کی ہے بلہ غریبہ میں کوئی زندگی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زندگی کے بارے میں مخصر خرائے رکھتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق زندگی کے حقیقت کا جواب دیتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ کائنات یہ لوگ یہ مخلوقات خود بخود عالمی وجود میں آگئے ہیں کوئی پیدا کرنوالہ بھی ہے اس کائنات کو کوئی پیدا کرنوالہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے انسان کو کیوں بنایا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اس نے کائنات کو کیوں پہلا فرمایا تو قرآن پاک میں ارشاد باہی تعالیٰ ہے اس خالق و مالک کائنات کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدَ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَيْوِ تِعْمُونَ اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزْقِ وَالْقُوَةِ الْمَتِينَ صَلَقَ اللَّهُ الرَّزِيمِ فرمائے تو میں نے دینے اور انسانوں کو اس لیے پیرا کیا تاکہ وہ میری عبارت کریں میں نہیں چاہتا ہوں سے کوئی رزق اور نہ ہی چاہتا ہوں وہ مجھ کچھ کھلائیں بلکہ اللہ تبارک ہوتا ہے روڑی دینوالا ضرور آور اور غالی محصولی ہے کہ اللہ تبارک ہوتا ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے بلا شرکت و غیر حکمران ہے اس نے اس کائنات کو پہلا فرمایا ہے اور اس بے شمار مخلوقات کو پہلا فرمایا تو محصولی ہے اس نے اس لیے پہلا فرمایا تاکہ میری عبادت کی جائے اپنی عبادت کری پہلا فرمایا سوال یہ ہے کہ انسان کو تو محصول طرح کے ہزارہ مسائل ہیں جیسے میں نے عبیت کیا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی متوسط ہے کوئی بیمار ہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کسی کے کچھ حالات ہیں اور کسی کے کچھ حالات ہیں تو ان حالات میں اللہ کی عبادت کرنا انسان کا مقصد حیات ہے تو خود بہت یہ خیاضر میں آتا ہے کہ یار یہ کیسی زندگی ہے روٹی دو وقت کی پوری ہوتی نہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں ردیں بھی رکھنے ہیں اگر اس میں اللہ میں یہ دید حد بھی کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہیں تو اب یہاں یہ سوال درہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہ بنا دیا انسان کو اسے رونی کا فکر ہی نہ ہو یا جو خرشتے عبادت کرتے ہیں ایسے انسان جللہ کی بات کریں خرشتوں کو مسئلہ نہیں ہے جو خرشتہ عالمِ عدد سے حالتِ رکوع میں ہے وہ عالمِ عبد تک اس کائنات کے اختتام تک اسی حالت میں رہے گا اور دو خرشتہ عالمِ عدد سے اس کائنات کی کے شروع سے حالتِ صدی میں ہے اسی میں رہے گا یا دو اس کی حالت ہے عبادت کی تو انسان کو بلا پھر کیوں پہلا خرمائے گیا اسے بے شمار مسائل ہیں ٹھیک ہے کوئی بڑے سے بڑا جو مومن آدمی ہے متقی ہے پریدگار ہے سابر و شاکر ہے وہ جن کو سمجھا لیتا ہے تو یا بات ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جو ہے ہمیں پہلا خرمایا ہے ہمیں رزق بھی دیئے ہے کبھی کام میں کبھی جا رہا ہے اسی کے مرضی ہے بھائی ہم تو اسی کے مرضی کے تابع ہیں اس طرح کے سوچ کوئی آدمی رکھتا ہے اکثر ذہن میں آتا ہے یا یہ کیا مسئلہ ہے کبھی اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ دار روٹے پوری کر لی جائے اس سے کردہ مانگو اس سے مانگو اس کے ہاتھ کھلاو تو اب مقصد کرنے کہی ہے کہ جس 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 ہسٹی نے جس ذات نے انسان کو پیدا خرمایا ہے کیا اسے اتنا علم نہیں ہے کہ انسان کے کیا مسائل ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایسا ہی خدا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی مرے تمہارے حالات سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم نے یہ بات کرنی ہے اور بس اور اگر تم میری بات نہیں کرو گے تو میں دو دخ میں لے لوں گا میں دو دخ اسی لئے تو تیار کیا ہے کہ اس جیسے گننگار لوگوں سے دو دخ کو بھروں ہاں اگر تم اچھے مان کرو گے پھر تم جنہیں داخلہ ملے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگ کی جو رائے ہے اس سے مختلف ہے اللہ تعالیٰ کہ حقیقت اس سے مختلف ہے اللہ تعالیٰ جذبات و احساسات سے آری کوئی ذات نہیں ہے جسے انسان وہ پہلے تو کر دیا مغلق سے انہوں نے نہیں ہے کہ اس کو تو زیست کے سامان نہیں ہے یہ زندگی کوئی جو اس طرح قیم کیے ہوئے ہے قیم کار نہیں سکتا اس کے لئے بھوک ہے پریشانیاں ہیں اور پھر وہ یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے بھئی جو بھی ہو گئے جو کچھ کرو اس میری تو نے یہ بات کرنی ہے نہیں اس نے جب انسان کو پیدا خمایا اس نے اپنی عبادت کے لئے یہ بات بتانے کے لئے کہ میری عبادت کیسے کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء قائم سوایا جس میں ایک لاکھ چوبیس زیادہ کم و بیش پہ امبر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اپنے قول اپنے عمل سے ایک مثال طرح فرما لی اپنے اپنے امتوں کو کہ دیکھو بھئی اس طرح اللہ کی بارت کرنی ہے اب وہ انبیاء بھی انسان تھے انسانوں میں پیدا ہوئے ان کی شادی ہیں ہیں ان کے بچے ہوئے اولاد گئی وہ ہماری ہی ایک کمیونڈی کا انسانوں کا حصہ تھے وہ ماہ ورہ مخلوق نہیں تھے کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ تو کر لیا مگر ماہ خوک و فشترت مخلوق تھے تو انہوں نے دیکھو گئی ایسے کہ میں یہ کیا کرو چلے گئے دنیا سے بہت سرما گئے نہیں انسان ہی تھے ان پر حوالت بھی آئے پریشانیاں بھی آئیں انہیں معاشی مسائل بھی تھے دشمن بھی ان کے خلاف تھے اور طرح کہا کہ پریشانیاں بڑھ کے فرمائے کہ آبی شاہ صلی اللہ ناہنو معاشر انبیاء اشد و بلان فرمائے نبی پاک سے سمجھے کہ ہم جو انبیاء سے گروہ ہیں ہم کی بہت زیادہ ہماری بہت زیادہ آرمائشیں کی جاتی ہیں یہ بہت ذہن میں آگئی کہ جب اگر انہیں پیدا کیا چونہیں بندوں کو اپنے پاکیزہ بندوں کو پاکیزہ حسنیوں کو لوگوں پر بھی بتانے کے لیے کہ دیکھو اس طرح میری بات کرنی ہے مگر تمام حالات گدرے ایسی ایسی حالات گدرے کہ آپ سوچ نہیں سکتے مگر انہوں نے زندگی بسر کی تو یہ اعلیٰ بات ہے مگر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخری کتاب نادر فرمائی ہیں قرآن پاک اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک بسراب متعلق فرمائے اور وہ متعلق کیا ہے اس کے بعد دعا مانگی ہے اس کے بند درگر علمواری میں رکھ لیا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اس کے تراجم ترجمے شائع ہوئے یہاں بھی درس قرآن دینے والے ہر معاشریں موجود ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا مقصد یہ ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شاہد شمایا کہ عقیم السلام و آج زکاج نواز قائم کرو اور زکاج ادا کرو یعنی عباس کا حکم ہے مگر شاہد بھی فرمایا کہ زکاة دو زکاة کیا چیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں کی دوت میں سے غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے حضر مدوں کے لیے شرک تھا ہوا ہے اور یہ فرض ہے کہ حکم ہے پرددار عالم کا کہ بھئی تمہیں زکاة لارمی طور پر دینی ہیں جو زکاة دینے کا اہل ہے تاکہ وہ لوگ جو دو وقت کی روکی سے تنگ ہیں ان کے پاس اتنے رقم پہن جائے کہ وہ زندگی کو آسانی کے ساتھ پسر کریں اب دو لوگ نہیں دیتے وہ اللہ کے حضور روز آخرت جواب دے ہوں گے اور ان سے راہ بغزنی پڑے گی فرمان یہ ہے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو لوگ اگر تمام معاشرے کے تمام لوگ باقائدگی کے ساتھ زکاة رجاء کریں تو آئندہ ساتھ کچھ ایسا کے بعد کچھ زکاة دینے والے ہی نہ رہے حضر مند کم ہو جائیں دینے والے زیادہ ہو جائیں لوگ زکاة ہاتھوں میں لے کر پھریں تلاش کریں کہ کوئی آگے میرے زکاة دیں اتنے رقموں کے باقی پہن جائے اس سے غربت کا معاشرے ناہمواری کا اور تلکر کی پریشانیوں کا خود خاتم ہو جاتا ہے اب جو علیہ جس واضح فرمان کو نہیں مانتے ان کی وجہ سے یہ معاشرے میں فساد برکاتا ہے اس میں جو ہے وہ غربت ہے پریشانی ہیں لوگ خود پوشیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے صرف ذکاة نہیں بلکہ دوسرے دوارے میں ہمدردی غنگ بساری ان کی مدد کرنا ان کی حالات کو دریافت کرنا دیکھیں ہمسائیوں کی کتنے حقوق ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیوں کے حقوق بران سمائے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں گمانہ نگک شاید ہمسائیوں کو ہماری جہداد میں ویسی وارث منا دیا جائے گا شاید ہماری جہداد میں میں سے بھی حصہ دیا جائے گا اتنی دنیا انہوں نے ہمسائیوں کی خیار کرنے کے بارے میں احساسات کے بارے میں ہمسائیوں کی حقوق کے بارے میں دست دیا ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمسائیوں کو خیار رکھتے ہیں اگر سارے لوگی ہمسائیوں کے بارے میں یک خیار رکھیں گے یار ہمیں دیکھیں گے میرا ہمسائی نے آج لکتی بھی کھائی اور نہیں کھائی میں تعل حمدللہ تینوں ٹائم کھاتا ہوں اللہ نے دیتا ہے میں انسائی کی کیا حالت ہے تو اب دیکھیں اس سے کتنا فرق پڑتا ہے معاشرہ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے گرد نشات فرمایا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مُجھ سے مانگو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا یہ آیت دعا کی قبولیت کے بارے میں نس سے قطعی ہے یہ ایک شرع اسطلاح ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جو بھی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے مسلمان آدمی اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں یہ الگ بات اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے کچھ آداب ہیں مگر عام طور پر جو آدمی جس حالت میں بھی ہے پریشان حال ہے جب بھی وہ پکا لے گا تو اس کی دعا کو اللہ میں سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں دعا سب سے بڑا انسان کا سہارا ہے چاہے انسان کے حالات جیسے بھی ہیں وہ دعا مانگنے کو نہ چھوڑے کبھی دعا کو بھولے نہیں دعا تو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے دعا بڑے بڑے مصحر کو حل کر دیتی ہے تو آدمی آدمی شاہد سمجھا ہے حدیسی بیتے کا دعاو مخلر بادا کہ دعا عبادت کا مغد ہے کہ جب بھی آدمی دعا کرتا ہے یہ نہیں کی نماز پڑھنے کے بعد ہی دعا کرے بہترین دعا کی کبھوڑیت کا ٹائم تو نماز کے بعد کا ہے فرض نماز کے بعد کا یا تحجیب کی نماز کا مگر اگر تو مسلمان آدمی بلکہ گناہ گاب ہے شیطان سے ساتھ ہے اس نے جب بھی جس حال میں اللہ کو بکار ہے اللہ کو بکار سنتے ہیں تو اصل میں زندگی کی حقیقت میں بیان کر دی ہے کہ زندگی تسلیم اور رضا کا نام ہے فرمائے کہ کسی صحابی نے پوچھا نبی پاک کر سم سے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے فرمائے اصلی تسلیم اسلام لے آ اور قبول کر لے تسلیم کر لے سر تسلیم خم ہے جو مزاد ایار میں آئے مقصد یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی غلط حالات ملترہ کرے انسان کو الفر پریشانی دے یہ نہیں ہوتا اللہ کا رحیم و کریم ذات ہے یہ سارا ہمارے انسانوں کا پیدا کرتا ہے ہمارے دار کا ساتھ روڑ پھر پڑے اور بحر کہ ماں کا ثبت ایدی الناس کہ جو لوگوں کی ہاتھوں میں کمائے ہے جو لوگوں کی افعال ہیں جو برے افعال ہیں جو افعال ہیں جو شریکان ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے یہ تو الگ بات ہے مگر انفرادی طور پر ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ طرح سے رابطہ رکھے اس کا فرض ہے جیسے بھی حالات ہیں وہ جیسا بھی ہے اللہ کو نہ بھولے اللہ سے جو ہے رابطہ رکھے اللہ سے دعا کرے ہر وقت اللہ کو یاد کرے تو یہ کبھی امید ہے کہ اس کی حالات درست ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخر میں بھی اور اس کے زندگی آسانی سے گزر جائے گی اس کا خاتمہ الحمدللہ ایمان طرح ہو جائے گا اور منع کبال یہ طویل زندگی ہے جس کی طوالت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بھی آسانی سے گزر جائے گی تو یہ زندگی کا حقیقت ہے اللہ سے دعا مجورہ کچھ اعمال کریں گے تو فیق تاکھ ہمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارینا ایدل بلا روپی